تین جون انیس سو سنتالیس یہ وہ تاریخ تھی جب بھارت کے چالیس کروڑ لوگوں کی آزادی کا دن تیہ ہوا اور ساتھ ہی محمد علی جنہ کا پاکستان بنانے کا ناپاک سپنا بھی پورا ہو گیا اس دن تاریخ تیہ کی گئی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس بھارت پاکستان کے بٹوارے کے لیے محض تہتر دن کا وقت دیا گیا تھا لیکن یہ بٹوارہ اتنا بھی آسان نہیں تھا زمین کا بٹوارہ، قوموں کا بٹوارہ، دریاؤں کا بٹوارہ، بھارت میں پڑے نکدی نوٹ کا بیبھاجن اس کے علاوہ ریزر بینک کے تیہ کھانے میں پڑی سونے کی ایٹے، میلے کچیلے نوٹ اور بھارت کے صدورتم، ناغہ آدیواسیوں کے علاقے میں ایک بنگلے میں ڈپٹی کمیشنر کی سنتوکچی میں پڑے ایک ایک ڈاک ٹکٹ کا بٹوارہ ہونا تھا نمسکار میں ہوں بھوپیندر سونی اور آج میں آپ کو سناوں گا قصہ ان تمام بٹواروں کا جو بھارت پاکستان کے بٹوارے کے وقت کیے گئے بھارت پاکستان کے بٹوارے کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے ڈومینک لیپیر اور لیری کولنز کی کتاب Freedom at Midnight میں اس بٹوارے کے لیے دو انوبھابی ادھکاریوں کو چنا گیا جن میں سے ایک تھے ایچ ایم پٹیل اور دوسرے تھے چودھری محمد علی ان دونوں ادھکاریوں کے نیچے کئی چھوٹے بڑے ادھکاری تھے جو الگ الگ جگہوں سے ریپورٹس بنا کر ان دونوں ادھکاریوں کے پاس بھیجتے تھے ان ریپورٹس کے ہی آدھار پر یہ دونوں ادھکاری بٹوارے کی سفارشیں تیار کرتے تھے جنہیں آگے بیبھاجن پریشت کے پاس بھیجا جاتا تھا جس کے ادھکش تھے خود لارڈ ماؤنٹ بیٹل اس بٹوارے کی شروعات ہوئی دیش کے نام سے سب سے پہلے کانگریس نے اس بہمولی سمپتی کی مانگ کی اور یہ سمپتی تھی دیش کا نام بھارت اصل میں کانگریس نے اس پرستاپ کو خارج کر دیا تھا جس میں اسے بھارت کا نام بدل کر ہندوستان رکھنے کی سلاح دی گئی تھی کانگریس نے ترک دیا کہ پاکستان بھارت کو چھوڑ کر جا رہا ہے اس لیے سنیوکت راشت جیسی سنستاؤں میں بھارت کی اصل حیثیت کے حق دار ہم ہی ہیں اس بٹوارے کے دوران سب سے زیادہ توتو میں میں ہوئی پیسے کو لی کر یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ایچ ایم پٹیل اور چوتھری محمد علی کو سردار پٹیل کے گھر میں ایک کمرے میں تب تک بند کر دیا گیا جب تک وہ ایک نتیجے پر نہیں پہنچے کھیر کئی دنوں کی سودے بازی کے بعد یہ دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ بھارت کے بینکوں میں پڑا پیسہ اور انگریزوں سے ملنے والے پیسے میں سے سترہ دشملہ پانچ پرتیشت حصہ پاکستان کو دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں پاکستان بھارت کے رنگ کا سترہ دشملہ پانچ پرتیشت حصہ چکائے گا اس کے علاوہ بھارت کے سرکاری دفتروں میں پڑی چل سمپتی میں سے اسی پرتیشت حصہ بھارت کے لیے اور بیس پرتیشت حصہ پاکستان کے لیے دینا مکرر کیا گیا پھر کیا تھا بھارت کے ہر دفتر میں میز کرسیوں اور ٹائپ رائٹر تک کی گنتی ہونی شروع ہو گئی ان سبھی چیزوں کے بٹوارے کے لیے بحث تو چھوڑیے لڑائیاں تک ہوئیں لیکن ایک چیز کے لیے کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی اور وہ تھی شراب جتنی بھی شراب تھی وہ بھارت کو دے دی جاتی اور اس کے بدلے میں کچھ دھن پاکستان کو دے دیا جاتا تھا اس بٹوارے کے دوران ایک سوال اور اٹھا کی سمندر میں مارے گئے جہازیوں کی بدواؤں کو پینچن کون دے گا کیا سبھی مسلم بیواؤں کو پینچن پاکستان دے گا اور کیا سبھی ہندو بدواؤں کو پینچن بھارت کی اور سے دی جائے گی یہی نہیں بھارت کی اٹھارہ ہزار ستتر میل لمبی سڑکوں میں سے چار ہزار نو سو تیرہ میل سڑک اور چھبیس ہزار چار سو اکیس میل ریل لائنوں میں سے سات ہزار ایک سو بارہ میل کی ریل لائن پاکستان کے حصے میں آئی جس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ ان محکموں کی مشینری جیسے بلڈوزر ریل انجن اور باقی سامان آدھی دونوں ملکوں میں تائے کیے گئے اسی اور بیس پرتیشت کے آدھار پر باٹا جائے گا یا پھر جس کے حصے میں جتنی سڑکیں اور ریل لائنیں آئی ہیں اس آدھار پر باٹا جائے گا یہی نہیں بھارت کی لائبریری میں پڑی پستکوں کے بٹوارے کو لے کر بھی دونوں ملکوں میں پینچ فس گیا انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کو بھارت اور پاکستان میں اس طرح باٹا گیا کہ پہلا خند بھارت کو دیا گیا پھر دوسرا خند پاکستان کو دیا گیا پھر تیسرا خند پھر سے بھارت کو دی دیا گیا یہاں تک کی لائبریری میں پڑے شبد کوش کو بھی آدھا آدھا فار کر بھارت پاکستان میں بانٹ لیا گیا بٹوارے کی اس پرکریہ سے ایک چیز کو باہر رکھا گیا اور وہ تھا بھارت کا گپتچر ویبھاگ بھارت کے گرہ ویبھاگ نے دور درشتہ سے فینسلہ لیا کہ بھارت کے گپتچر ویبھاگ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اس کے افسر اس بات پر اڑے رہے کہ اس ویبھاگ کی ایک فائل تو چھوڑیے سیاہی تک بھی ہم پاکستان نہیں جانے دیں گے پاکستان ایک نیا ملک بنا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نئی کرنسی بھی چھپنی تھی لیکن اس وقت بھارت میں صرف ایک ہی پریس تھی جہاں پر نوٹوں کی چھپائی ہوتی تھی اور بھارت نے اس پریس کو پاکستان سے سانجھا کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد پاکستان کو بھارتی نوٹوں پر ہی اپنی پاکستانی مہر لگا کر تھوڑے وقت کے لیے کام چلاو کرنسی بنانی پڑی تھی بٹوارے کا ماحول اتنا چرم پر تھا کہ کچھ پاکستانی مسلمان چاہتے تھے کہ تاج محل کو توڑ کر پاکستان بھیجوا دیا جائے تو وہیں کچھ ہندو سادھوں کا کہنا تھا کہ سندھو ندی جس کے تٹ پر بیٹھ کر وید لکھے گئے تھے وہ کسی بھی حالات میں بھارت کو ہی ملنی چاہیے سب سے ناٹکی اوی بھاجن ہوا وائس روی بھون کے استبل میں اس استبل کی شان تھی بارہ گھوڑا گاڑیاں جن پر سونے اور چاندی کی ترہ ترہ کی سجاوٹ ہو رکھی تھی ان گاڑیوں میں وائس روی اور ان کے مہمانوں کو دلی کی سیر کروائی جاتی تھی لیکن ان میں سے چھے گاڑیوں کی سجاوٹ سنہری تھی اور چھے گاڑیوں کی سجاوٹ روپہ لی تھی اور ان چھے چھے گاڑیوں کے سیٹ کو توڑنا بھی بڑی دکھت بات ہوتی اس لیے ماؤنٹ بیٹن کے اے ڈی سی پیٹر ہاؤز نے یہ تیہ کیا کہ سکہ اچھال کر اس بات کا فینصلہ کیا جائے گا کہ کس کے حصے میں سنہری گاڑیاں آئیں گی اور کس کے حصے میں روپہ لی اس کے بعد جب وہ سکہ کھن کھناتا ہوا استبل کے فرش پر گرا تو بھارت کی طرف سے کمانڈر میجر گوبین سنگھ اچھل پڑے سنہری گاڑیوں کا فیصلہ بھارت کے حق میں ہوا تھا لیکن اس کے علاوہ ایک اور دل پسیج دینے والا بٹوارہ ابھی باقی تھا یہ بٹوارہ تھا ان لاکھوں مسلمانوں ہندووں اور سکھوں کا جو بھارت کی گوروشالی سنس تھا بھارتیہ سینہ کا حصہ تھے بھارتیہ سینہ کے دو تہائی سینک بھارت کے حصے میں آنے تھے اور ایک تہائی سینک پاکستان کے حصے میں باقی چیزوں کی طرح ان بیروں کا بٹوارہ بھی تیہ تھا اور اس کے ساتھ ہی پچیس لاکھ سینکوں کی اس گوروشالی پرمپرا کا انت ہو جانا تھا جولائی کے انت میں بھارتیہ سینہ کے ادھکاریوں کو ایک فارم دیا گیا جس میں انہیں لکھنا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہندو اور سکھ فوجیوں کو اس فارم سے کوئی سمسیا نہیں تھی لیکن وہ مسلمان فوجی جن کا بٹوارے کے بعد گھر بار بھارت میں چھوٹ جانے والا تھا ان کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا شول بن گیا اسی پیڑا سے گزر رہے تھے میجر یاکوب خان جو ریاست رامپور کے رہنے والے تھے ساری رات وہ اپنے گھر کی یادوں کو سینے سے لگائے یہ سوچتے رہے کہ آخر کرے تو کرے کیا لیکن انت میں انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ پاکستان کو چنا اور اپنی ماں اور پریوار کو چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ لیا اگلی صبح بیٹے کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے ماں نے اسے قرآن کے نیچے سے گزارا اور وہ پویتر کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی اور ساتھ ہی اس کے سر پر سے کچھ پڑھ کر بھی پوکا تاکہ اس کی دعا ہمیشہ اس کے بچے کے ساتھ رہے میجر یاکوب خان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے آتے جاتے رہیں گے لیکن ان کا یہ سوچنا غلط تھا وہ نہ تو کبھی دوبارہ اپنی ماں سے مل پایا اور نہ ہی کبھی اپنے پشتینی گھر واپس لوٹ پایا اس کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ کشمیر میں پاکستانی بٹالین کی اگوائی کر رہا تھا اور جو بھارتی فوج کی ٹکڑی اس کی بٹالین سے لوہا لے رہی تھی ان میں ایک ٹکڑی گڑوال ریجمنٹ کی بھی شامل تھی اس ریجمنٹ کے کمانڈر بھی یاکوب خان کی طرح مسلمان ہی تھے لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے سال 1947 میں اپنی ماتر بھومی بھارت کو چنا اور یہ ویڈم بنا ہی تھی کہ وہ بھی ریاست رامپور کے ہی رہنے والے تھے یاکوب خان کی طرح ان کے نام کے پیچھے بھی خان ہی لگتا تھا اور ان کا نام تھا یونس خان جو یاکوب خان کے بڑے بھائی تھے دو ملکوں کے بٹوارے نے دو سگے بھائیوں کو یدھ کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانکاری سے بھرے ہمارے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں ہمارا شو قصہ آج تک